بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خریصے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو نیا پر ایک آکاؤن میں ایک سیکریٹ ایم پین سیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا دوستو ایم پین کا مطلب ہے پاسکوڈ، پینکوڈ یا پاسورڈ سیٹ ایس سیکریٹ ایم پین تو آپ کے پاس بھی یہ آپشن آ رہے ہوگی تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے نیا پر ایک آکاؤن میں ایک سیکریٹ ایم پین سیٹ کرنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بلکل ایک 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 کو لازمی پریس کریں جی تو ویورس نیا پر ایک آکاؤن میں ایک سیکریٹ ایم پین سیٹ کرنے کے لیے آپ نے اس ایرو پر کرنا ہے کلک جاپن میں کر لیتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے اس پیج پر اب یہاں پر آپ نے سیکس ڈیجٹ کا ایک پاسورڈ سیٹ کرنا ہے لیکن وہ پاسورڈ سیکنس میں نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ون ٹو تری فور فائے سیکس اس طرح کا پاسورڈ نہیں ہونا چاہیے نہ ہی اس طرح کا ہونا چاہیے ون 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 کوئی بھی ڈیجٹ آپ کا سیکنس میں نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس طرح کا ہونا چاہیے ون ٹو ڈبل ون ٹو ون تو آپ نے ایک رینڈم اور سیکر پاسورڈ سیٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں پاسورڈ سیٹ کر دیتا ہوں 6 ڈیجٹ کا پاسورڈ سیٹ کرنے کے بعد آپ نے سیمپلی نیکسٹ پر کرنا ہے کلک کلک کرنے کے بعد آپ ایک نیو پیج پر شائیں گے وہاں پر یہ کرے گے کنفرم ایم پین اب جاں پر آپ نے وہی پاسورڈ دینا ہے جو پہلے آپ دے چکے ہیں تو میں یہاں پر وہی پاسورڈ انٹر کر دیتا ہوں پاسورٹ کنفرم کرنے کے بعد آپ نے اگین نیکس پر کرنا ہے کلک اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ سیکورٹی کوئسٹنز اب جہاں پر آپ نے انسر کرنا ہے سیکورٹی کوئسٹنز کا اور ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے چیتو ویورز جہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ان سیکورٹی کوئسٹنز میں آپ نے کم از کم دو سوالوں کا جواب دے کے ان کو یاد بھی کرنا ہے یہ اسی لئے کہ خدا نقاص اگر آپ لوگ اپنے لوگن ڈیٹیلز یوسر نیم اور پاسورٹ بھول جاتے ہیں تو سیکورٹی کوئسٹنز کے ہیلپ کے ذریعے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ریکوور کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کوئسٹن کو کر لیتا ہوں select what is the name of your grandmother تو یہاں پر میں کر لیتا ہوں click کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں انسر دے دیتا ہوں اس میں کوئسٹن کا انسر کر چکا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں کر لیتا ہوں next پر click دوستو ایک سیکورٹی کوئسٹن کا انسر سیٹ کرنے کے بعد اب میں دوسری سیکورٹی کوئسٹن کا انسر سیٹ کرتا ہوں تو میں اس کوئسٹن کو کرتا ہوں select what was the name of the first school you attended تو یہاں پر میں کر لیتا ہوں click اور یہاں پر میں اپنے اسکول کا نام لکھ لیتا ہوں سیکنڈ کوئسٹن کا انسر کرنے کے بعد simply میں کر لیتا ہوں next پر click دوستو آپ کے سامنے یہ کہہ رہے کہ mpin has been created your wallet is ready to use اب simply آپ نے done پر کرنا ہے click آپ کے سامنے وہ جو notification تھا وہ بالکل ہی غائب ہو چکی آپ اس طرح سے نیا پر account میں ایک سیگریٹ mpin set کر سکتے ہیں ملتے نیو ویڈیو میں اللہ حافظ